میرا ساتھ ہی رکبہ ہے میں ادھر مجود تھا جب باباں آئے ہیں تو انہوں نے جہاں سے نہر سے لاش نکالی ہے جس کی ایک ٹانگ باندھی ہوئی تھی اور اس کی لاش گلی پڑی تھی یہ بدقسمت نہر ہے ہم اسی کنارے پہ کھڑیں اسی نہر سے اس بچے کی جو ہے نا لاش ملی آنکھیں اس کی باہر کو تھی یہ جسم پھولا ہوا تک مامو اور اس کا کزن دونوں بچے کی ڈیتھ میں ملوث تھے ناظرین اکرام دل خراش اور افسوسناک واقعہ ہے ہم ڈیسٹر خانے وال کی تحصیل جہانیاں میں موجود ہیں جہانیاں کی ہسٹری میں اس طرح کا واقعہ یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ کبھی نہیں ہوا مقامی میرے ساتھ یہاں پہ جو صحافی ہے وہ بھی موجود ہے ناظرین اکرام صورتحال یہ بنی کہ ایک آریان بچہ گیارہ سے بارہ سال اس کی عمر تھی اور وہ بچہ اپنے اس کے نانا کی سموسوں کی دکان تھی وہاں سے اس کے والد نے اس کو بیجا چیز لے گیا اور کٹافیاں وغیرہ لینے کے لیے کھانے پینے کی گیارہ بارہ سال کا بچہ تھا وہاں سے وہ کھانے پینی کیشیاں لینے گیا اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا لاپتہ ہونے کے بعد تین دن وہ لاپتہ رہا پولیس ڈی پیو خانے وال اور ڈی ایس پی جہانیاں اور ایس ایچو جہانیاں نے انتک مینت کے بعد وہ بچہ جو ہے نا اس کی لاش تین دن بعد یہ بدقسمت نہر ہے ہم اسی کنارے پہ کھڑیں اسی نہر سے یہاں سے اس بچے کی جو ہے نا لاش ملی اور آنکھیں اس کی باہر کو تھی یہ تصویر آپ ساتھ دیکھ بھی رہے آنکھیں اس کی باہر کو تھی جسم پھولا ہوا تھا گلہ دبانے کے بعد مارا گیا اور اس کے بعد اس نے مقامی پولیس نے اس کے ماموں کو شامل تفتیش جب ماموں کو کیا تو وہاں سے سراغ ملا خونی رشتہ ماموں اور اس کا کزن دونوں بچے کی جو اینا ڈیتھ میں ملوث تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو انہوں نے تاوان کے بدلے پہلے پینتیس لاکھ روپے تاوان مانگا اس کے بعد ستر لاکھ روپے مانگا اور لوکیشن کچھے کے ڈاکوں والی کچھے کی علاقے کی لوکیشن بیجی لیکن پولیس نے وہ اندہ جو سراغ تھا وہ نکال لیا کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں ایس ایچو کا ڈی ایس پی کا اور جو ملزمان ہے بلکہ مجرمان ہیں ان کے بیان بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے والد کا بھی بیان آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی ہم نے کوشش کی لیکن وہاں پہ کورنج افسوس ایسی صورتحالتی والد ہمارے سامنے بول نہیں پایا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہم ان کے گھر میں موجود ہیں میرے ساتھ ملک سجاد یہاں موجود ہیں سجاد بھائی اس افسوسناک دل خراش واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جہانیاں کی تاریخ میں کبھی ہوا یہ میرا ساتھ ہی رکبہ ہے میں ادھر ہی موجود تھا اسی وقت پتہ چلا کہ جہاں پولیس کی گاڑیاں اور ایمبولنس آ گئے جب اب آئے ہیں تو انہوں نے جہاں سے نہر سے لاش نکالی ہے جس کی ایک ٹانگ باندھی ہوئی تھی اور اللہ ٹھوکر اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا بعد میں پتہ چلا کہ تین دن پہلے جو ریحان لڑکا غیب تھا مل نہیں رہا تھا وہ ہی قتل ہو گیا ہے اور اس کے مامو نے قتل کیا ہے اور ساتھ ایک اور رشتہ دار بھی ملوث ہے تو تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی لاش گلی پڑی تھی ہم نے اسی وقت پولیس بھی جہاں پر موجود تھی بہت افسوس رو ہوا کہ سارا شہر جو ہے وہ سوگوار میں تھا ایسا کبھی واقع ہوا ہے جہانیاں میں پہلے جہانیاں میں ایسا کوئی واقع نہیں ہوا جبکہ ڈی پیو کو چاہیے کہ ایسے مامو جس نے یہ ایک ہی بھتیجہ تھا یہ ایک اکلوتا بیٹا تھا بانجا اکلوتا تھا اس کو قتل کیا ہے اس کا پولیس مقابلے میں ختم کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کبرتناک سجا کیا ہوتی ہے ناظرین اکرام وہ تین بہنیں تھی معصوم اور تین بہنوں کا ایک ہی معصوم چھوٹا سا بھائی تھا اور اس کو بے دردی کے ساتھ اس کے معمون پیسے کے لالج میں مارا اسی نہر سے بچے کی لاش ملی مقامی زمیدار بھی ہیں مقامی صحافی بھی ہیں سپاس ان کے زمینیں موقع پہ موجود تھے سارا کچھ جو کچھ ہوتا رہا ہاسپیٹل میں بھی وہاں پہ موقع پہ موجود تھے تو ناظرین اکرام یہ افسوسناک واقعہ اور اس کے ساتھ ایسے واقعات سے انسانیت بھی شرما جاتی ہے اور اپنوں کے یہ جو خونی رشتے ہیں ان سے اعتماد اٹھتا ہوا نظر آتا ہے تو ایسے لوگوں کو جب تک عبرتناک سزا نہیں ملے گی تو یہ چیزیں مزید آگے بڑھیں گی تو میری ڈی پیو سے جیسا کہ بہت اچھا ورک ہے تو مزید ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے اگاہ کریں گے اس واقعے کے بارے میں ابھی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگبان پاکستان ہمیشہ زندہ بات